اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی اور ورکم بیک ٹو بائی چینل اور اسے بھی سٹارٹ کیا جائے میں سوچ رہی تھی کہ سکن کیر اس میں سارا کچھ ہی آنا چاہیے ہیر کیر بھی آنے چاہیے سکن کی بھی ہاتھ پاؤں پوری باڈی فیس سارا آنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سکن ہمارے بھال وہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو میرے بھال تو اتنے ہی ڈرائے ہو جاتے سردیوں میں اتنے ہی ڈرائے ہو جاتے تھے نا سردیوں میں کہ بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے بہت ہی خراب ہو جاتے تھے بال تو جب سے میں نے یہ ریمیڈی جو ہے اس کو آپ ریمیڈی بول لیں یہ جو آپ کو گھر میں پڑی ہوئی تمام چیزیں جو ہے دو جو چیزیں ہیں نا وہ ڈلیں گی دو انکریڈنٹ سے یہ چیز جو ہے نا یہ آئل جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا اور یہ آئل اگر آپ اس کو بنا لیں گے ایک بار تو سمجھیں کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے اور اپنی زندگی کا اس کو تو آپ مبول بنا لیں گے کہ ہر جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوگا تب یہ آپ جو ہے نا وہ یہ آئل بنا کر رکھ لیں گے آپ چاہیں تو آپ پوری سردیوں کے لیے بھی اس کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا بہت ہی لا جواب قسم کا آئل ہے اور یہ آپ کے تمام بالوں کا جو مسائل ہے نا اس کو یہ حل کر دے گا اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے سردیوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے بھال ڈھل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو سب کچھ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا بہا جائے گا تو ہمیں کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے ہمیں الویرہ چاہیے اور مسترڈ آئل چاہیے الویرہ تو موسٹلی ہر گھر میں جو ہے وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے پودا اس کا جو ہے ہم نے رکھا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے تو وہ آپ نے لے لینا ہے اور مسترڈ آئل بھی یقین ہر گھر میں ہر وقت ہی ایویلیبل ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو جیسے کہ ہمارے مائے دھادیاں مگارا وہ پہلے تھے یوز کرتی آئی ہے کہ جی اس کو ایلویرہ جو ہے سرسوں کے آئل میں ڈال کر آپ اپنے بالوں میں لگائیں تو اس سے بال جو ہے وہ نرم اور ملائم ہو جاتے تھے لیکن ایسا ہے کہ بعض میں بالوں کو اسے ٹائم پھر واش کرنا پڑتا اور اتنا زیادہ جو ہے اس کا بہت زیادہ جنجڑ تھا تو اس کا میں نے ایک حال نکال لیا بہت ہی اچھا اس کو میں بہت دیر سے یوز کر رہی ہوں اور مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیے تو چلیے فرینڈز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ فرینڈز ہم آ چکے ہیں ادھر چولے کے پاس کچن میں یہ میں نے ایلویرہ کا لیو لے لیا ہے اور یہ بلکل فریش اور تازہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہ اس کا کھنٹے والا حصہ جو ہے نا اتار لیں گے اس کو ہم چھیل لیں گے اور چھیل کر ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر پیس لیں گے اگر آپ کے پاس بلینڈر اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو ویسے ابھی چھوڑی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کر کے تو وہ کرش کر کے اس کو آپ بھریک کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی میرے پاس مسترڈ آئل یہ اس کو سرسوں کا آئل بھی بولتے ہیں یہ آئل اور یہ ایلویرا جو ہے اسی کو ہم مکس کر کے آج ایلویرا آئل بھرائیں گے جو کہ ہمارے تمام بالوں کے مسائل جو ہے نا اس کا حل کرے گا تو ابھی ہم فیل وقت اس کو بیس لیتے ہیں دیکھیں فرنڈز ایلویرا جو ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے اور دیکھیں وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اب ہم ایک پین لے لیں گے یہ میں نے پین لے لیا اس میں اب ہم آئل ڈال لیں گے دیکھیں فرنڈز میں نے اس میں آئل جو ہے وہ ڈال لیا ہے یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ آئل جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں اتنا ڈالا ہے اب ساتھ ہی ہم اس میں یہ جو ایلویرا ہم نے اس کو بریٹ کر کے رکھا تھا پیس کر وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے اسی طرح سے یہ پیس کر ہو جاتا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں فرنڈز ہم اس کو اس طرح سے اچھے سے ہلاتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے اتنا ہم اس کو پکائیں گے کہ اس کا جو ایلویرا کا پانی ہے وہ تمام پانی اس میں ڈرائی ہو جائے تاکہ آپ آئل کو جتنے دیر مرضی جو ہے نا کو سٹور کر سکے جیسے مرضی اپنے والوں میں استعمال کر سکے اس کو ابھی 5-6 ملد تک 10 ملد تک اسی طرح سے پکائیں گے بطبک جتنا بھی جب آب بارا یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے دیکھیں فرنڈز یہ اس طرح سے پکنا شروع ہو گیا ہے اور دیکھیں اس میں سے یہ جو لیس وغیرہ ہے بلکل ہی ختم ہو چکی ہے دیکھیں اس میں جو ہے لیسپن بلکل بھی نہیں ہے آپ خوب دیکھ سکتے ہیں اس میں نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ کسی بھی سرینر کے ساتھ اس کو چھان سکتے ہیں لیکن میں اس کو چھانوں گی نہیں اس کو میں ایسے ہی سٹور کر لوں گی جو بہت سا موٹا پیس ہوگا اس کو حوالہ ایدہ کر لیں گے باقی ہم اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے دیکھیں اس میں لیس والا پن جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں رہا ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا یہ بلکل نارمل آئل کی طرح جو ہے وہ ہو جائے گا بہت ہی اچھا آئل صرف دو چیزوں کے ساتھ جا ہے ہمارا ریڈی ہو جائے گا اسی طرح سے ہم اس کو پکاتے رہیں گے اچھے سے ابھی دو تین منٹ میں اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ درائی ہو جانا ہے دیکھیں فرینڈز آئل جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نارمل آئل کی فارم میں یہ آ چکا ہے اب اس میں یہ جو سارا کچھ ہے اس کو میں نے سائیڈ پر کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو کسی بھی چائے والے سٹینر کی ساتھ اس کو چھان لیں چھان کر محفوظ کر لیں میں اس کو ایسے ہی سائیڈ پر کر لوں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا آئل بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کر کے میں اس کو اپلائی کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گی دیکھیں فرینڈس آئل تھنڈا ہو چکا ہے یہ بلکل جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے بالوں میں لگانے کے قابل ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بھی کنٹینر وغیرہ میں ڈال لیں گے ابھی میں آپ کو ڈال کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ میں نے پاس بوٹل ہے جیم والا اسی کو میں نے بوچ کر لیا اسی میں میں ڈال لوں گی اس کو کسی کو میں اچھے سے اس میں جو ہے وہ ڈال کر اس کو اس طرح سے میں ڈال لوں گی اور ڈال کر اس کو میں محفوظ کر لوں گی ابھی آپ کو اپلائی بھی کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں فرینڈس میں نے اس بوٹل میں آئل جو ہے اس کو ڈال لیا ہے اب میں اس کو بند کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو ایک سال کی لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں جتنا مرضی جس طرح سے مرضی جو ہے وہ اپنے بالوں میں اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کا ریزرٹ انشاءاللہ آپ کو دو سے تین ہفتے میں بہت ہی اچھا اور شاندار ملے گا اب بھی میں اس کو اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو جی فرینڈس ہم آئل بنا کر لے آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آئل جو ہے بنا لیا آپ کو میں نے پہلے بھی دکھا دیا تھا ابھی میں اس کو اپلائی کر کے آپ کو دکھا دوں گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھوں کے اوپر لینا ہے دیکھیں بلکل یہ سوفٹ نرب بلکل اس میں چپ چپا پن جو ہے وہ نہیں ہے کتنا اچھا ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا اچھا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے بھالوں میں اچھے سے اس طرح کر کے تو اپلائی کر لینا ہے اس طرح سے آپ اپنے بھالوں میں اس کو رات کو سوتے وقت اس طرح سے اچھے سے آپ اپنے سارے بھالوں میں اس کو ایو کر لیں گے اس کا آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اتنا اچھا ملے گا کہ آپ مہنگے اور خوشبودار جو بزار کے اویل ہیں ان کو آپ بھول جائیں گے آپ اس کو ایک بار بنا کر دیکھیں یہ آپ کا بلکل فری میں بن کر رنی ہو جائے گا اور یہ آپ کے بالوں میں اتنی نرمی لے کے آئے گا اتنا سلکی جو اتنا اچھا ریزلٹ کسی آئل کا آپ کو بلکل بھی نہیں ملا ہوگا جتنا اس کا زبردست قسم کا ریزلٹ ہے تو اسی طرح سے آپ تمام ہیر اپلائی کر لینا ہے میں سارے ہیر اپلائی کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں گی آپ نے اپنے ہیر بندھ کیسے ہے دیکھیں میں اپنے بالوں میں اوئل اس کو اپلائی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اپلائی کیا میں آپ دکھانا تھا اس طرح سے آپ اوئل لینا ہے اس طرح سے اپنے بالوں کے اوپر یہاں پر بالوں کے اوپر آپ اوئل لگانا ہے یہ حصہ کے اوپر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بالوں کی پھٹ جاتی ہے اس کی میں ریزن بتا دیتی ہوں میرے بالوں کی دو دو نوکے نہیں بن جاتی تھی میں بہت پریشان تھی ہر وقت مجھے اپنے بال نیچے سے کٹوانے پڑتے تھے لیکن پھر بھی اس کا کوئی حال نہیں نکلتا تھا آپ جب یہ آئل اس کو اپلائی کر لینا ہے لگانا ہے تو آپ نے یہ بال ان کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اس طرح سے فولڈ کر کے آپ نے بال اندر کی طرف اور آپ نے ان کو باندھ لیتی ہوں اچھے سے تو اس کا ریزنٹ جو بھی بلے وہ بتائیے گا ضرور اس کا ریزنٹ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ